السلام علیکم ویورز کیا حال ہے جنید نوی چینل کے ساتھ نوی دنجو حاصل ہے آپ ایکسل کی سیریز دیکھ رہے ہیں اور پچھلی ویڈیوز میں آپ نے بیسک سیکھ لیا ہوگا اب اس کے اندر میں نے ایک کوئک سی ویڈیو بنائی ہے آپ اسے اپنے کسٹم یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کوئک ایکسیس ٹول بار کو کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ہی ساب سے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا کہ ہم اپنے اس ریبن کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی طرف تو ہمارا ایکسیس ٹول بار ہوتا ہے وہ بیسکلی یہ والا ایریہ ہے جس کے اوپر یہ کراس کا ایک سائن بنا ہوا ہے ری سٹوڑ ڈاؤن کی ایک وینڈو بنی ہوئی ہے مینیوائز کی وینڈو ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سیو کا بٹن ری ڈو کا بٹن اور انڈو کا بٹن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو آپ ایک چھوٹا سا آئیکن دیکھ رہے ہیں یہ آئیکن جو ہے یہ یوز ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنے ہی ساب سے مزید کسٹم کر سکتے ہیں اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ وینڈو کھل جائے گی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اوپر تین آپشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں سیو کا انڈو کا ری ڈو کا وہ اس پر لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو مزید بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ مور کمانڈز کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ کوئی ایکسس ٹول بار کھول گیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سیو انڈو اور ری ڈو کے بٹنز آ رہے ہیں یہ سیو کا بٹن ہے یہ انڈو کا بٹن ہے اور یہ ری ڈو کا یہ اسی ترتیب سے یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ اور اپنے یوز کے حساب سے مزید اس کے اندر بٹنز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لاؤکر آپ فریس پین کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اور اسے یہاں سے ایڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے اس دوسری سائٹ پر دوسری وینڈو میں یہ چلا جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ فریس پین یہاں آگیا ہے فریس پین یہاں پہ جب آیا ہے تو اب جب ہم اسے سیو کریں گے تو وہ اس جگہ پہ بھی شو ہوگا میں ایک دو آپشنز کو اور سلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ ایزی یوز ہوتی ہوں اور آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بتانا چاہوں میں فیل کلر کو چوز کر لیتا ہوں اور ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نیچے چلتا ہوں تھوڑا سا اور دیکھتا ہوں کہ میں شیپس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں شیپس کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں نے ایڈ پر کلک کرنا ہے ایڈ پر کلک کیا تو یہاں پہ شیپس آگئیں اب میں نے اس پورے ریبن کو جو ابھی میں نے ایک ایک ایکسس ٹول بار بنائیا ہے اس کو سیو کرنا ہے تو میں اسے اوکے کر سکتا ہوں جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو یہ یہاں پہ پہلے صرف تین آپشنز آ رہے تھے اب یہاں پہ فریز پین کا آپشن بھی آ گیا ہے یہاں پہ کلر کا آپشن بھی آ گیا ہے اور یہاں پہ شیپس کا آپشن بھی آ گیا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے جس طرح بھی آپ چاہے اس کو مزید اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اب اگلی بات آتی ہے کہ ہم نے اس ریبن کو یہ جو ریبن ہے جس کے اوپر ہوم، انسٹ، پیج لی آؤٹ، فارمولا وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کو کیسے ہم ہائٹ کر سکتے ہیں ہماری شیٹ اگر بڑی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یوز نہ کریں تو ہم اسے ہائٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے ہائٹ کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس ایک ٹرائنگل سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا اور اگر ہم نے انہیں دوبارہ یوز کرنا ہے تو ہم دوبارہ ہون پر کلک کریں گے تو یہ سارا ریبن واپس آ جائے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے پن کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے یہاں سے پن کر دیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا دوسرا ہے کہ اگر آپ نے کی بورڈ پہ جہاں پر بھی آپ یوز کر رہے ہیں ایکسل کو وہاں پر کنٹرول اور ایف ون دبائیں گے تو یہ ریبن جو ہے ڈسپیئر ہو جائے گا اگر آپ دوبارہ سے کنٹرول اور ایف ون دبائیں گے تو یہ ریبن دوبارہ سے اپیئر ہو جائے گا ٹیکس اپشن میں ہم اس ریبن کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ جو ہم اپشن پہلے یوز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم اس میں رکھیں اور باقی کے نہ رکھیں جیسے میں اس ایریا کے اوپر آوں گا اور میں اس کے اوپر سیکنڈ کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس اپشن آ رہی ہے کسٹمائز دا ریبن کی میں نے کسٹمائز دا ریبن پر کلک کیا تو میرے سامنے یہ پورا ریبن اوپن ہو گیا اس کے اندر آپ یہاں مین ٹیب میں اپشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنکل سے اپشنز آ رہے ہیں آپ اسی ترتیب سے اسے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جب سب سے پہلے اوپر ہوم آ رہا ہے تو یہاں پر ہوم ہے پھر انسرٹ آ رہا ہے تو انسرٹ ہے دہن پھر اس کے بعد ڈراؤ کو ہم نے یہاں سے ڈسپیر کیا ہوا ہے اور پیج لیا اوٹ آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ ڈراؤ پہ کلک کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے اگر میں ڈراؤ پہ کلک کرنے کے بعد اسے اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ اس جگہ پر یہاں پہ ڈراؤ کا اپشن آ جائے گا اوکے پہ کلک کریں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈراؤ کا اپشن یہاں پہ آ گیا ہے کہ ہم کون کون سے ٹولز کو مزید یوز کر سکتے ہیں یہ ٹولز موسٹی یوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے انہیں لوگ ڈیسپیئر رکھتے ہیں ہم دوبارہ سے کسٹرمائج ذریبن پہ کلک کرتے ہیں میں اسے دوبارہ سے انچیک کر دیتا ہوں اسی طرح آپ کے پاس ملٹپل آپشن ہیں جو آپ چاہتے ہیں انہیں رکھیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپشن یہاں پہ آویلیبل نہ ہو تو ہم ان کے اوپر انچیک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا اب یہاں پہ ہیلپ کا جو آپشن تھا اس کے علاوہ آپ کسٹرمائز یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپشن فرض کریں کہ ہوم پہلے نمبر پہ ہے اور انسٹ دوسرے نمبر پہ ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پیج لے آوڈ آپ کی ریبن میں دوسرے نمبر پہ آ جائے اور انسٹ تھرڈ نمبر پہ چلا جائے تو آپ اس کی لوگیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے پیج لے آوڈ پہ کلک کیا اور یہ جو ایروز لگے میں ہیں موو اپ کا اور یہ موو ڈاؤن کا اس ایروز سے ہم انہیں اوپر بھی پیج لے آوڈ کو اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اسے اس کی پلیس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم میں موو اپ پہ کلک کروں گا تو یہ انسٹ سے اوپر چلا جائے گا دیکھا آپ نے کیے پیج لے آوڈ اوپر آ گیا ہے اب ہم اسے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے مین ریمن میں بھی اس کی پلیس چینج ہو شکی ہوگی دیکھیں پیج لے آوڈ اب دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے اندر ہم نے کوئی ایکسس ٹول بار کو پڑھا اور کسٹرمائز کیا اپنے ریمن کو اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم اس کورس کو انشاءاللہ جلدی مکمل کرنیں گے اور میں آپ کو تمام تر چیزیں سکھاؤں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں